اس سے تو سامودہ ایک سوار سیکنڈ میں علاج کے نام پر کھولیاں مریضوں سے پیسے وصولے جا رہے ہیں اور جو مریض پیسے نہیں دے پاتے انہیں بہتر علاج نہیں مل پاتا یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اسپتال کے سٹاف کی وصولے سے تنگ آ کر ایک مریض کے پریجن شکایت لے کر بیمو کے پاس پہنچ گئے اور سٹاف نرس کملا راتھ اور کے خلاف پروسوطہ کے علاج کے لیے پیسے مانگنے کی شکایت درج کر رہے شکایت کے مطابق کملا راتھ اور جلیوری کے لیے دو ہزار روپے مانگ رہی تھی اور نہیں دینے پر بسلوکی کر رہی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ ادھیکاری اس شکایت پر کیا کاروائی کرتے ہیں کیونکہ سامودہ ایک تینڈ میں آئے دن وصولی کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں لیکن کبھی کسی پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ڈاکٹر کے دوارا کشاو کرانے کے لیے دو سے تین ہزار روپے کے ڈیمانڈ ہم سے کی جا رہے تھی اور ہم کافی گھریو برگ کے لوگ ہیں دو سے تین ہزار روپے ان کو کہاں دے پائیں گے ہم نے اپنے میتر کو سمپر کیا میتر سے ایک ہزار روپے لے کے ان کو میڈم کو نرس کو دیا گیا بیٹ کے نام سے بھی ہم سے دو سو روپے کی مانگ کی جا رہے تھی لیکن ہم نے ان کو پیسا نہیں دیا اس لیے پیسا نہیں دیا کیونکہ ہمارے پاس پیسا نہیں تھا کسی طرح سے مانگ کے تو ہم میتر سے ان کو پیسا دیا تھے ایک دن آیا ہے اس اندر میں کی اسپطال میں سریمتی کاملہ روٹھا اور اسٹاپ نرس کے دوارا پرسو کے بدلے میں دو ہزار روپے کی مانگ کی گئی ہے موسیٰ ویدن کو میں نے پڑھا ہے اور سنگیان ملیا ہے اور سمبندی تا اسٹاپ نرس کے بیرد سو کاؤز لیٹر دیا جا رہا ہے اور اس سمبند میں تیسیگر کروائی کی جائے گی روی گویل جھوڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ خون لائن پر روی دیوستہیں سدھرنے کا نام بھی نہیں لے رہی ہیں پندرہ سال پہلے بھی یہی تصویر تھی پندرہ سال بعد بھی یہی تصویر ہے ستہ پریورتن ہو گیا اس کے بعد بھی اسی تھی جو اس کی تص جی راشکہ پہنا ملکل صحیح ہے پندرہ سال بعد بھی جو ہے سواپ سوئی رہا ہے جو ہے جیلے پہ وہ اسی پرگار بنی ہوئی ہے بھلے جو ہے سرکار اس پر جو ہے بڑے بڑے دعوے جو کرتی ہے لیکن جمینی اس طرح میں آج بھی جو ہے ان کے دعوے خوکلے ثابیت ہو رہے ہیں آج بھی جو ہے لوگ جو ہے ان کی جو عویتھ ہے اس کے چلتے ان کو جو ہے اپنی جان گوانی پڑ رہی ہے کیا کاربائی کو یہ شکایت کی گئی ہے تو جو مری جاتے ہیں وہ سکایت نہیں کرتے ہیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں اس قرآن ابھی تک کوئی کاروائی ہم نہیں کر پایا ہے ابھی ایک سکایت ملی ہے اس کے ادھار پر جو ہے ابھی ان کو سوکال نوٹیس جاری کیا گیا ہے آپ کو رکھنا چاہت ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ انیل چودری بھی ایمو جڑ گئے ہیں اس وقت پر چودری صاحب بہت سواغت ہے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ کیا کچھ انیمیتائیں چل رہی ہیں کہ آپ تو ذمہ دار پر آسین ہیں آپ کو تمام دکتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے لیکن جو دور دراز سے جو مریض اسپطالوں میں پہنچ رہا ہے سرکاری اسپطالوں میں اگر اس کو فائدہ نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا اس کے بارے میں ہمیں سکاہتے ملی ہے اور اس پر چاریس کاروائی کرتے ہوئے سمبندی کو سوپ آؤس دیا گیا ہے اور اگر یہ واسپکٹا صحیح پائی جاتی ہے تو اس کے منوت کڑی سے کڑی کاروائی کی ہے کیونکہ چودری صاحب عمومن ہوتا یہ ہے کہ جو نورمل دلیوی بھی رہتی ہے کئی کیسز میں نے بھی اسے دیکھے ہیں جب فیلڈ پہ ہم لوگ جاتے ہیں کہ دباؤ بنایا جاتا ہے کہ نئی نورمل دلیوی نہیں ہو پائے گی آپ کو سیزیرین ہی کروا نہ ہوگا پیسوں کی مان کی جاتی ہے اس اسٹیفی سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح کا سٹاف کا یا کس طرح کا ایک اپزروریشن کے لیے تیم کا گھن کیا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو جی ہاں ہمارے یہاں جو سیزیرین سیکسن ہوتا ہے پلانڈ ہوتا ہے اور جیسے تکلیف ہوتی ہے جنہیں وہ پہلے سے ہی ہم ہائی ریس پریگنی سے کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہائیمن سیزیرین باہر سے آتے ہیں تو پلانڈ ہیزر کیا جاتا ہے اور یہ بلکل نسول خیشن کسی طرح کا کوئی پیسہ نہیں جائے دو ہزار اوپے نورس کے دورہ مانگے گئے ہیں جانکاری تو آپ کو ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں چودھی صاحب جو شکایت کرتا ہے کشب بغھیل جی وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ گئے ہیں کشب جی کب یہ دو ہزار اوپے آپ سے مانگے گئے آپ نے کب دیئے کس طرح سے دباؤ بنایا گیا آپ اپنی پوری بات ہمارے چینل کے مادھی ہم سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے بی ایم او ڈاکچر چودھی جی بھی جوڑے ہوئے ہیں بتائیں ہم لائن ہوئے تھے ہم 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 ہوا ہے جو ڈیلی ویجز پر کام کر رہا ہے جو دیہالی ملدور ہے وہ دو ہزار روپے تین ہزار روپے دینا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ بتائیں ذرا اس وقت سکایت نہیں ملی تھی سکایت مجھے بعد میں پرافت ہوئی اور جیسے ہی سکایت پرافت ہوئی میں سمبندیس کو سوک اور دیا ہوں اور تین دن تک سمیں دیا گیا ہے اور جانچ میں جب جو ہی سمبندیس کے لیے آپ کو لگ رہا ہے جانچ میں وہ سکایت نکلے گی آپ ابھی بھی اس چلی اس چیز پر رکے ہوئے کہ جب وہ سکایت نکلے گی تب ہی کوئی کاروائی کی جائے گی پیسہ تو دیا ہے شکایت کرتا آپ سے بول رہا ہے جو آپ نے جانچ ٹیم کا گتھل کیا ہے اس میں آپ نے کن لوگوں کو شامل کیا ہے کون لوگ آپ کو جانچ رپورٹ دیں گے آئیں اسے جو پیرین سب میں سمجھ گئی شو کاؤز آپ نے دیا ہے آپ چار بار بول چکے ہیں شو کاؤز کا میں سمجھ گئی سر بٹ میرا سوال یہ ہے نہیں آپ نے زاہر سی بات ہے آپ نے ایک کمیٹی کا گچھن کیا ہوگا جو جاچ کر رہی ہوگی جو سبی تتھوں کو کھنگال رہی ہوگی کون کون اس میں شامل ہے کیونکہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کئی ایسی جاچ کمیٹیاں دیکھی ہیں ان میں آروپیوں جس پہ آروپ لگے ہیں ان کو ہی ذمہ داری دے دی جاتی ہے تو کون ہے کیونکہ آپ بی ایمو ہیں آپ اسے جاندھی چواپا کے سابودائے کینڈر میں گئے جہاں پہ یہ پوریا گھٹنا کرم ہوا موقع ہو آئی نہ کیا آپ نے سر سٹیپ بائی سٹیپ کا نتیجہ ہم چودری صاحب دیکھ چکے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کا نتیجہ تو چودری صاحب ہم دیکھ چکے ہیں کہ سالوں شو کاؤز نوٹس کے جواب نہیں مل پاتے ہیں اور نوٹس کے جواب نہیں مل پانے کے اے وجہ میں اس سٹی یہ ہو جاتی ہے کہ جو یاچی کا کرتا ہے جو شکایت کرتا ہے وہ ہی پرطاڑت ہو کے اپنے شکایتوں کو واپس لے لیتا ہے لیکن جو سرکاری ڈھر رہا ہے وہ نہیں بدلتا ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں کہ کرپیا کچھ ایسی کاروائی کیجئے کچھ ایسی نظیر پیش کیجئے تاکہ لوگ کہیں کہ انیل چودری ہیں شیطر کے BMO ہیں انہوں نے اس طرح کی کاروائی کی کہ وہ جس جگہ پہ جس سے شیطر میں بھی BMO رہتے ہیں وہاں پہ کوئی رشوت لینے کے بارے میں سوچنا تو دون لạپرواہی بھی نہیں برتتا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو انہیں کلبابات شئیط کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پری جان جڑے ہوئے تو انہوں کا بھی شکریہ اور ہمارے سہیastgotگی جڑے ہوئے تو انہوں کا بھی شکریہ تمام جانکاری کے لئے